اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنے css کورس کی آج 11th ویڈیو لے کر میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تیکسٹ کے بارے میں کہ تیکسٹ کو کسنا سے فارمیٹ کیا جاتا ہے css میں تیکسٹ کو کسنا سے آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہو لوور کیس میں اپر کیس میں اور تیکسٹ کو کسنا سے alignment دے سکتے ہو اور تیکسٹ کا کیا کہتے ہیں اس کی different properties کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے lecture کی جانب اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو لوگ بھی html, css یا پوری web designing اور web development کا کورس بلکل free of cost کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب آپ کو میں نے اپنی جو last ویڈیو تھی 10th ویڈیو جو تھی اس کورس کی اس میں میں نے یہ ایک 1 کے نام سے class بنائی تھی ہم نے اور ایک 2 کے نام سے class بنائی تھی اور ایک aqua کے نام سے id ہمارے پاس موجود تھی اس میں ہم نے جو ہماری div elements تھے ان کو background کہہ کہتے ہیں color width اور border کے styles دیئے تھے box shadow دیا تھا اور text کا color دیا تھا تو آج ہم کیا کریں گے کہ جو aqua کی id ہے اس کے اندر ہم css کی کچھ مزید properties add کریں گے اور ان properties کو add جو ساری properties میں add کروں گا یہ ہوں گی text کی properties یہ جس نے بھی aqua کی ڈی use کیوئے ان divs کی اوپر apply ہو جائے گی اور آپ دیکھیں aqua کی ڈی دونوں نے استعمال کیوئے تو سب سے پہلے ہم text جو ہے اس کی ایک property پڑھتے ہیں for example آپ کا جو html page ہوتا ہے اس میں کہیں پر بھی آپ کے paragraph میں navigation bar میں آپ کے table میں یا کسی div element میں اگر text لکھاوائے اور آپ چاہتے ہیں اس text کی capitalization کو change کرنا یعنی کہ اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ upper case میں نظر آئے یا lower case میں نظر آئے تو اس کے لیے ایک property ہوتی ہے css کی text transform ٹھیک ہے text transform کی کیا property کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو text ہوتا ہے اس کو upper case یا lower case میں لے جاتی ہے for example میں upper case کر کے اس کو save کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو میرا text تھا وہ سارا upper case میں change ہو گیا ہے جو ہمارے پاس text transform کی property ہوتی ہے اس میں تین قسم کی values ڈال سکتے ہو ایک upper case ایک lower case lower case کی صورت میں دیکھیں سارا ہمارا lower case میں چلا جائے گا یہ چونکہ writing style ہم نے دوسرا use کیا اس لیے lower case میں نہیں گیا یہ ہمارا سارا lower case میں چلا گیا اچھا lower case اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے capitalize کی property ٹھیک ہے text transform جو text transform کی property ہے اس کے اندر تین values ہوتی ہیں ایک capitalize lower case اور ایک upper case یہ دیکھیں capitalize کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو first alphabet ہے وہ capital ہو جاتا ہے اور باقی سارے alphabets small ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی text transform کی property اس کے علاوہ ایک اور text کی property ہوتی ہے text align اگر آپ اپنے text کو center میں یا left right کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ text align کی property use کریں گے جو CSS میں text align کی property use ہوتی ہے اس کے اندر بھی تین values آپ دے سکتے ہیں ایک left اور ایک right اور ایک center for example میں نے اس کو center کیا center کر کے میں اس کو save کرتا ہوں تو اب میں آپ کو page بڑھا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو text ہے یہ بالکل اس div کے center میں آ چکا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہماری دونوں divs میں بالکل بھی فاصلہ نہیں ہے اس لئے ایک دوسری کی اوپر چڑھ گئی ہیں آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا text center میں آ گیا ہے اگر میں text کو center کی بجائے left کر دیتا ہوں تو یہ دوبارہ left میں چلا جائے گا اگر میں چاہتا ہوں text میرا right میں ہو جائے تو میں right کر دوں گا اور یہ text ہمارا سارا right side پہ چلا گیا تو text align کی property text کو alignment دینے کے لئے ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور property ہوتی ہے text decoration text decoration basically text کو underline یا overlines وغیرہ دینے کے لئے ہوتی ہے بلفرض میں text ہے اس کو میں underline کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا سارا text جو ہے وہ کیا ہو جائے گا underline ہو جائے گا اور میں text کو center میں کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا پیارہ لگے ٹھیک ہے اب ہمارا text underline ہو گیا CSS کی text decoration کی property میں آپ underline overline اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی property ہوتی ہے underline overline کے علاوہ line throw ٹھیک ہے line throw میں ہوتا ہے کہ آپ کا سارا text ہوتا ہے وہ cut ہو جاتا ہے یہ text decoration کی property تھی یہ ایک اور text کی property ہے css میں اور اس کے علاوہ text کو format کرنے کے لیے text formating کے لیے ایک اور property ہوتی ہے css میں وہ ہوتی ہے word spacing word spacing جیسے کہ آپ کو نام سے ظاہر رہا ہے کہ ہر word میں space دینے کے لیے ہم word spacing کی property استعمال کرتے ہیں for example آپ کہتے ہو کہ آپ 8 پکسل کا فاصلہ آجائے ٹھیک ہے اب میں اس کو save کر جب ریفرش کروں گا تو آپ دیکھیں یہ جو میرا ایک ایک word لکھا تھا this is a paragraph اس میں 8 8 پکسل کا فاصلہ آگیا اگر میں اس کو 8 پکسل کی وجائے کر دیتا ہوں 18 پکسل تو اب ہمارا جو ہر word ہوگا اس کا فاصلہ مزید بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے so words میں space دینے کے لیے word spacing کی property use ہوتی ہے اگر آپ نے ایک ایک letter میں space دینی ہے تو اس کے لیے letter spacing کی property use ہوگی جیسے میں letter spacing کو کر دیتا ہوں 10 پکسل تو جو میرا ایک ایک حرف ہے وہ دیکھیں اس میں 10 10 پکسل فاصلہ آجائے گا space آجائے گی ٹھیک ہے تو letter spacing کی property استعمال ہوتی ہے ہر letter میں فاصلہ دینے کے لیے اب line throw کو کر دیتے ہیں underline تاکہ تھوڑا سا خوبصورت لگے اور letter spacing کے بعد ایک اور کہ آپ کو ظاہر ہو رہے ایک line کی height مخصوص کرنے کے لیے آپ line height کی property use کرتے ہیں بلفرز ہم line height کر دیتے ہیں 11 pixel تو اب آپ دیکھنا کہ جو میری line تھی اس کی height کتنی ہوگی 11 pixel پر چلی گئی اب 11 pixel چونکہ کم height ہو رہی ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں بلفرز 31 pixel تو اب میری ہر line کتنی 31 pixel کی height لے رہی ہے اگر میں اس کو کر دوں گا 91 pixel تو میری ہر line بہت بڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک ایک line اب 31 pixel کی height لے رہی ہے اوکے سو یہ line height کی property تھی text کو format کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور جو properties ہوتی ہیں text shadow line height word spacing letter spacing text indent یہ میں آپ کروا دیتا ہوں یہ بہت زیادہ important ہے line height کی property فیلحال ہم اس کو remove کرتے ہیں اور text spacing کو as it is رہنے دیتے ہیں اور property اس کو پہلے save کر کے میں page کو save لائن میں تھوڑی space ہوتی ہے letters applications جو بھی generate ہوتے ہیں ان کی پہلی لائن میں تھوڑی سی space ہوتی ہے وہ space آپ اپنے html page میں کس سرے ڈال سکتے ہو پہلی line میں space ہو لیکن باقی ساری lines میں کوئی بھی space نہ ہو تو اس کے لیے آپ text indent use کی بھی ہے اس کی پہلی line 10 pixel فاصلہ لے گی اور باقی lines کوئی فاصلہ نہیں لیں گی اب text indent 10 pixel کر دیتے اور اس کے بعد آکر پیج refresh کرتے ہیں اس کو ہم نے center align کیا ہو ہے تو text indent کا ہمیں فرق نظر نہیں آیا پہلے میں آپ text indent remove کر دکھاتا ہوں ایسے ہمارا text نظر آ رہے div کے اندر ٹھیک ہے اور اگر ہم text indent کو use کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری پہلی line میں تھوڑا سا space آ گیا لیکن باقی lines میں کوئی بھی space نہیں آیا اگر text indent کو بڑھا دیتے ہم اس کو کر کھیمی ہیں اب اگر آپ اس کی word spacing کو 8 پکسل کر دیں اور text indent اتنا ہی رہنے دیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا form میں آ گیا ہے so text indent ہوتا ہے پہلی line کو space دینے کے لیے آپ کے html page میں جہاں بھی آپ کوئی letter لکھ رہے ہیں کوئی application لکھ رہے ہیں یا کہیں پر بھی اگر آپ پہلی line کو space دینا اور باقی lines کو space نہیں دینا تو آپ text indent کی property use کریں گے اس کے بعد ایک اس کے علاوہ ایک اور property ہوتی ہے text shadow کی ٹھیک ہے اور text shadow obviously جو آپ دیکھتے ہوں گے ایک shadow میں علاوہ ہوتا ہے ہر text کو decoration کرنے کے لیے مطلب آپ اپنے text decorate کرنے کے لیے اس کو shadow دے سکتے ہیں یہ جو پہلی value ہے 12 pixel یہ represent کرتی ہے horizontal shadow کو اور یہ represent کرتی ہے vertical shadow کہ shadow vertically کتنے pixel space لے گا اب ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا shadow ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارا shadow horizontal space کیونکہ بہت زیادہ لے رہے تو horizontally یہ صرف two pixel لے اور vertically میں اس کو تھوڑا نیچے گرا دیتا ہوں اب دیکھنا کہ ہمارا shadow بہت زیادہ نیچے آ گیا کیونکہ دوسری value جو ہوتی ہے وہ vertical spacing کی ہوتی ہے text shadow کی property میں ٹھیک ہے so text shadow اگر آپ نے دینا ہے تو سیمپل سی بات ہے کہ آپ text shadow لکھیں گے css اس میں پہلی value horizontal space دینے کے لئے دوسری vertical اور آخر میں آپ shadow کا color متین کریں گے بالفرز آپ اس کو white لکھ دیں تو آپ text shadow ہے وہ white ہو جائے گا اب ہم اس کی vertical spacing کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ خوبصورت لگے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا shadow تھوڑا سا ہمارے text کے بلکل پیچھے آگیا اور پہلے سے کافی بہتر لگ رہا ہے سو یہ تھی text shadow کی property word spacing letter spacing text transformation text align اور text decoration یہ ساری properties میں نے آپ کروا دی ہیں word spacing letter spacing text indent text shadow text decoration text transform بس ساری properties میں آپ کروا چکا اور letter spacing property میں آپ کروا چکا ہوں یہ ساری properties تھی text CSS میں جس کے ذریعے سے آپ text format کر سکتے ہو اس کو beautiful بنا سکتے ہو سو آج کا یہ lecture اتنا ہی تھا یہ آپ لوگوں کے لیے text format کرنے کے لئے بہت زیادہ helpful ہوگا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ